موسیقی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سکسس کا راز کیا ہے میں اگر بولوں تو کچھ ایسی عادتیں تھی میری جو میں نے بدلی اور خاص طور سے یہ تین عادتیں جو مجھے کہیں نہ کہیں روکتی تھی آگے بڑھنے سے ترقی کرنے سے وہ میں نے بدلی and it really worked well for me تو کیا ہیں وہ تین عادتیں چلیے ایک ایک کر کر جانتے ہیں پہلا blaming others یہ ہم سب میں ایک بہت کامن چیز رہتی ہے human race میں رہتا ہے جہاں پر ہم کچھ بھی اپنے لائف میں پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کرنا پر ہم نہیں کرتے تو ہم سوچتے ہیں کہ کہاں پر اس کا ٹھیک رہا فوڑیں کس کو blame کریں ہو سکتا ہے آپ blame کریں اپنی پرورش کو میں نے کیا میں یہی کرتا تھا تو جب تک میری energy blame کرنے میں لگی رہتی تھی کارن ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی اپنی ناکامیابیوں کے تو وہ ناکامیابیاں ہی میرے پاس آتی تھی تو جب مجھے سمجھ میں آیا کہ responsibility جو بھی کچھ میری لائف میں ہو رہا ہے that is a choice which i have made اور جب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو میں نے چنا ہے تو میں اسے بھدل بھی سکتا ہوں پر اگر آپ کے جیون میں دکھ ہے اور کسی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہر وقت دکھی یا پریشان پاتے ہیں تو جا کے ڈھونڈیے اس دکھ کو جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے اور اس سے اپنی پکڑ چھوٹائیے پر آپ کو ایسا کوئی mister یا miss دکھ ملیں گے نہیں you will just project them on someone اور پھر آپ ان کو blame کرو گے پردہ وہیں رہے گا صرف کردار بدلیں گے تو جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی کچھ میرے ساتھ گھٹی تھو رہا اس کے لئے میں ہی responsible ہوں game بدل گیا دوسرا stop procrastinating ہوتا کیا ہے ہم بہت سارے کام سوچتے ہیں plan کرتے ہیں بٹ کرتے نہیں ہیں کچھ ہم delay کرتے رہتے ہیں چیزوں کو شاید ایسا unrealistic goal setting کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو کیوں نہ آپ اپنے لئے چھوٹے چھوٹے goal set کریں میں نے کہیں پڑھا آپ کو suppose دو گھنٹہ پڑھائی کرنی ہے اور آپ ہمت ہی نہیں اٹھا پا رہے کہ آپ جا کے پڑھیں moment of inertia آپ کو روک رائے کرنے سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں چل مجھے صرف دو منٹ پڑھائی کرنی ہے تو cut short your target set realistic goals moment of inertia ٹوٹا آپ اپنے بستر پہ سے comfort میں سے اٹھ کے پڑھنے بیٹھے اور جب دو منٹ پڑھنے کے لئے بیٹھے تو پھر کہہ سکتے ہیں چل تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں دو منٹ اور تو یہ آپ کو help کرے گا setting smaller realistic targets اور تیسری عادت جو میں نے بدلی اپنے اندر کمیاں ڈھونڈنا ہم سب ہم سب جب اس جیون کے دھراتل پر اترتے ہیں تو ہم اپنے لئے کچھ ایک set دھارنا یا perception لے کر چلتے ہیں پر جیسے جیسے دنیا میں آتے ہیں ٹھوکرے لگتی ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کے طلع میں بھی بہت کم ہیں اس کے طلع میں بھی بہت کم ہیں یہ comparison ہمیں کیا جاتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ اور یہ شاید شروع ہو جاتا ہے آپ کے family میں پریوار میں نہ چاہتے ہیں انجانے میں ماباب کرتے ہیں پھر آپ کو اور friends کرتے ہیں family کرتے ہیں society کرتے ہیں پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی آپ خود وہ میٹر اپنے دماغ میں fit کر لیتے ہو اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ہم سب unique individuals ہیں جن کے ایک الگ identity ہے ایک الگ طریقے سے ہم جیتے ہیں ہم ہم الگ بھی ہیں اور ہم ایک بھی ہیں جب آپ کو یہ انیکتہ میں ایکتہ کا concept سمجھ میں آنے لگے گا تب آپ شاید یہ comparisons کرنا چھوڑ دیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر جھانکے اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی تین عادتیں چھوڑنے سے فائدہ ہوگا آپ اپنے اندر جھانکے اور دیکھیں آپ کی کیا ہیں وہ تین عادتیں جو آپ یہ دی چھوڑیں گے تو آپ کو اندر سے سکون شانتی اور بہاری دنیا میں ترقی ملے گی کمنٹس میں لکھے گا ضرور بتائیے اور ڈسکس کرتے ہیں اس کو ہم شکریہ